بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پاکستانی جو ہے وہ بڑے عرصے سے ایک تو عمران خان کی جو پریزنس اس کو مس کر رہے ہیں لیکن خاص طور پر ان لمحات میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ عمران خان کی جو پریزنس ہے اس کو بہت زیادہ مس کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کا رسپانس یا ردعمل جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا کہ پاکستان کیا رسپانس کرے گا ابھی ردعمل آتا ہوا چکا ہے اس کا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس چیز کو بہت انڈرلائن کیا گیا کہ اگر عمران خان ہوتے اس ٹائم پہ باہر ہوتے تو وہ کیا سٹانس لیتے کیونکہ ان کے جو پرانے بیانات ہیں وہ بڑے سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں جب ایک موقع پر ایران سعودی عرب اور بہت تھوڑی سی میڈل اسٹ میں کشید کی ہوئی تو عمران خان نے فوری طور پر بطور وزیراعظم اپنے وزیر خارجہ کو اس وقت کے آرمی چیف کو یہ ہدایت کی کہ وہ ایک تو ملٹری لیڈرشپ سے اور پھر اپنے اپنے جو ریسپیکٹیو ممالک ہیں ان کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں اور ان معاملات میں یہ واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستان ایک اہم رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے بٹ فور دپیس کسی جنگ کا حصہ بننے کے لیے نہیں تو یہ بڑا ایک کلیر سٹانس رہا مطلب ایک لیڈرشپ کی طرف سے ایک سٹیٹ کے فیس کے طور پر ایک بڑا کلیر میسج اسی وقت آ جاتا تھا جس کو بعد میں پھر سارے ڈسکس بھی کرتے رہتے تھے لیکن اس بار جو ردیمل آیا ہے جس کے اوپر سب کو انتظار تھا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک یہ کر رہا ہے تو پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے تو اس کے اوپر بھی بہرحال دفتر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے چند لائنوں کے اوپر مشمل سٹیٹمنٹ ہے جس میں لکھا گیا کہ گہری تشویش سے میڈل اسٹ کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے سیز فائر کے اوپر زور دے رہے ہیں پہلے دن سے اور یہ معاملات جو ہیں وہ سفارتکاری کی ناکامی سمجھا جا رہا ہے اور پھر سارے سٹیک ہولڈر سے کہا گیا کہ تہامل سے کام لیا جائے تو یہ اس وقت کا فورن آفس کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن جو پاکستان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی اتنے ہی زیادہ فوکسڈ ہیں پاکستانی کیونکہ کچھ مومنٹس کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے تو انٹرنیشنل معاملات کی طرف نظر جاتی ہے لیکن چونکہ اپنے اندرونی حالات کچھ زیادہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تو اس لیے زیادہ فوکس انہی حالات کی طرف ہے تو آئندہ چند دنوں میں کچھ بڑے اہم development آپ کہہ سکتے ہیں یا واقعات کہہ سکتے ہیں آپ پوری ایک time line آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو پتہ سے لے گا چند گھنٹوں کے بعد سے لے کے یعنی چند گھنٹوں کے بعد سے مراد یہ ہے کہ کل صبح سے لے کے یہ پورا جو اپریل ہے اس میں ایک ایک تاریخ میں کیا کیا development ہونے جاری ہے پندرہ اپریل سے لے کے سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس اس طرح چلتے جائیں گے تو ہر تاریخ کو ایک نئی development ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہونا پڑے گا کیونکہ امران خان سے related یہ ساری activities ہیں پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے حکومت مخالف اس سے related activities ہیں سیاسی محاذ گرم ہوگا قانونی محاذ گرم ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے پھر زمنی election آنے جا رہا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں pipeline میں ہے یا ایک پوری timeline اس کے سیٹ ہے جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ ایک interesting چیز ابھی میں نے دیکھی کہ امران خان آ رہے ہیں باہر یا امران خان نہیں باہر آ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو لے کر پی ٹی آئی کے internal circles میں کیا چل رہا ہے بڑی interesting debate چل رہی ہے جب پی ٹی آئی کے کوئی اپنے لوگ یہ بولتے ہیں کہ امران خان آ رہے ہیں باہر اور تھوڑا moral boost کرتے ہیں ساتھ ہی ایک reality check بھی آتا ہے پارٹی کے اندر سے ہی کہ جناب خبردار اگر کسی نے یہ اب بات کی کہ امران خان باہر آ رہے ہیں کیونکہ جب تک وہ آ نہیں جاتے تب تک اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ جب جب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ امران خان باہر آ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ورکرز وہ تھوڑا normalize ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ان کو ٹینشن نہیں رہتی کہ اچھا ٹھیک ہے امران خان باہر آ رہے ہیں تو ابھی میں نے دیکھا کہ مشال یوسف زہی نے ایک ٹویٹ کیا کافی لمبا چوڑا ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے details بتائی اور پھر انڈ پہ انہوں نے کہا کہ امران خان باہر آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی جو مریم وٹو ہے بشرا بی بی کی بہن انہوں نے ایک بڑا سخت سا جوابی ٹویٹ کیا بلکہ ریپلائے میں کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ امران خان باہر آ رہے ہیں میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں انہوں نے لکھا کہ آپ لوگ کیوں قوم کو جھوٹا دلاسہ دیتے ہیں کہ خان واپس آ رہا ہے جب بھی احتجاج کے لیے لوگ نکلنے لگتے ہیں آپ میں سے کوئی نہ کوئی پھر ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں اگلی دفعہ آپ لوگوں نے ایسے ڈرام میں بند نہ کیے تو پی ٹی آئی ورکرز نے آپ لوگوں کی اچھی خبر لینی ہے پھر انہوں نے لکھا کہ نو ون شوڈ بلیو امران خان is coming out fake news انلیس خان صاحب is really out اور پھر انہوں نے مشال صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مشال صاحبہ آپ خان صاحب کی بات پر خان کے فوکل پرسنز کو ہی بولنے دیا کریں بس دیٹ مینز کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ جو مومینٹم بن رہا ہے باہر نکلنے والا یہ ڈسٹرپ نہ ہو کیونکہ جب جب یہ مومینٹم بنتا ہے تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ایزی سین ہے اب امران خان باہر آ رہے ہیں تو اسے مومینٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اب ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اچھا اب میں ذرا ٹائم لائن کی طرف اگر آجوں کے آنے والے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے تو چند گھنٹوں کے بعد یعنی پندرہ اپریل سے پہلا تو امران خان کا نکاح کا کیس ہے آپ کو میں پہلے بھی دو ویلوگز میں بتا چکا ہوں یہ ٹائم لائن لیکن اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں کیونکہ اب لاہور کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کچھ لاہور میں بھی ایکٹیویٹیز ہونے جاری ہیں تو پندرہ اپریل کل ہے تو یعنی نکاح کا جو کیس ہے عدد کا کیس وہ ڈسٹرک کورٹ میں اس کی سماعت ہونے جاری ہے جو امران خان کے مخالف وکلا ہے وہ پچھلی دو پیشیوں پر پیش نہیں ہوئے تو کل کی پیشی پر ان کے لیے آخری موقع ہے جائی صاحب کی طرف سے کہ اگر اب بھی پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا دیا جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا پیشرفت ہوتی ہے پھر سولہ اپریل سائیفر کیس ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ ڈیویلپنٹ اس میں ہو چکے ہیں اب بس جو پروسیکیوشن کے وکلا ہے انہوں نے اپنے جواب دینے ہے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جانا ہے پھر یہ محفوظ فیصلہ کتنی دیر محفوظ رہتا ہے کب سنایا جائے گا اس کے اوپر بھی ابھی کسی کو پتا نہیں ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ سزا موطل ہو جاتی ہے تو پھر دوسری طرف کا رسپانس کیا ہوگا کیا وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے معاملات کو لمبا کھینچنے کے لئے تو یہ بھی آن کارڈز ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سزائیں موطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہی عمران خان باہر آ جائیں گے ابھی بڑی لمبی ایک جنگ لڑنی پڑے گی وکلا کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے پھر سترہ اپریل ہے اس میں القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی گواہان نے کافی حد تک اس کیس کی ہوا نکال دیا جب یہ بتایا کہ نہ عمران خان نے کچھ فائدہ لیا مالی طور پر نہ بشرا بی بی کو کوئی فائدہ پہنچا تو کیس کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے لیکن اس میں زمانت ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی تو سترہ اپریل جو ہے القادر ٹرسٹ کیس کی زمانت ہے پھر اٹھارہ اپریل کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اس اجلاس میں بھی بہت زیادہ آپ کو ہیپننگز نظر آنے والی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے بھرپور پلان بنا رکھا ہے کہ وہ ایوان کے اندر اور باہر احتجاز کریں گے تو جب بھی یہ مشترکہ اجلاس ہوگا تو اس میں جو پی ٹی آئی کے اعقان ہوں گے وہ ڈیفنیٹلی کوئی پروٹیسٹ لانچ کریں گے انسائیڈ یا دھواندار تکاریر ہوں گے یا ٹف ٹائم اپوزیشن کو دینے کے لیے ان کی کوئی نہ کوئی حکمت اعملی ضرور ہوگی اور اس بارے میں کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے پھر 21 اپریل کو زمنی الیکشن آنے جا رہا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 18 حلقوں میں یہ زمنی الیکشن ہوگا جس کے لیے بھرپور قسم کی کیمپین جو ہے وہ ہو رہی ہے حالیہ مینڈٹ چوری ووٹ چوری فارم 47 کی بیس پہ لگ رہا تھا کہ شاید اب لوگ نہیں نکلیں گے لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کیمپین اس وقت سڑکوں کے اوپر نظر آ رہی ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی اور پیور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہے کوئی مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھا کوئی ڈیسارٹ ہو کے یہ نہیں سوچ بیٹھا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا فارم 47 کا تو ہم نے تسلیم کر لیا ایسا بلکل نہیں ہے آپ جب باہر نکل کے یہ مناظر دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لوگ کس قدر فرسٹریٹ ہیں اس سارے نظام سے اس سارے عمل سے اور وہ ایک بار پھر گھروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار رہا تھا یہ clear cut indicators ہیں کہ جناب لوگوں نے آپ کو ایک بار پھر سے challenge کرنا ہے آپ کو tough time ایک بار پھر سے زمنی الیکشن میں ملنے والا ہے تو جو آپ نے فارم 47 والی غلطیاں پہلے کی تھی اب یہ اگر آپ نے پھر سے نتائج بدلنا ہے تو تھوڑا سا بہتر معاملہ آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ اتنا آسان ہونے نہیں لگا اس بار returning افسران کو بھی تھوڑا محتاط ہونا پڑے گا تو یہ جو اب کے نتائج آئیں گے یہ بھی بڑا impact ڈالیں گے overall جو general election ہوئے ان کے نتائج کے اوپر بھی پھر اسی طرح اگر time line آگے بڑھائیں تو 28 اپریل کو کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے جو کہ بلوچستان سے تحریک آغاز ہو چکا تحریک تحفظ آئین پاکستان تو 28 اپریل کو اسی کے پیش نظر کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شریک ہوگی اور پھر کراچی سے یہ روخ ہوگا پنجاب کی طرف اور 29 اپریل کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک convention سمجھ لیجئے یا مرکزی اجلاع سمجھ لیجئے جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے تاکہ لاہور میں احتجاج کے معاملات کو حتمی شکل دی جائے تو میں نے حامد رضا صاحب کا ٹویٹ پڑھا جس میں انہوں نے یہ آناؤنس کیا اور اس کے پیچھے نیچے جو کومنٹس تھے لوگ یہ احتراز کر رہے ہیں کہ آپ نے کراچی سے شروع کر لیا بلوچستان سے شروع کر لیا تو آپ اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں پنجاب میں آنے کے لیے کہ 29 اپریل تک چلا گیا معاملہ اس طرح تو سارا مومینٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اب پتہ نہیں ان کی کیا حکمت حملی ہے زہاری بات ہے سوچ بچار کر کے ہی چل رہے ہوں گے بٹ لوگوں کا ایسا کنسن ہے کہ اس معاملے میں اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے اور یہ پریشر جو ہے اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے تو لیٹس سی کیا حکمت حملی ہوتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن چند گھنٹوں کے بعد سے یہ کیسز یہ قانونی جنگ اور یہ جو ایک بیٹل ہے اس کی آئین قانون اور رول آف لاؤ کی اور ساتھ حمران خان کی کیسز کی تو لیگل فرنٹ پر کیا خبریں ملیں گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لگے اللہ حافظ